بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کرام کو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بہت خیر وفیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ دوب میں نکلتے ہیں اور دوب میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا فیس جو ہے آپ کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے بار بار آپ کو دوب میں نکلنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا فیس جو ہے آپ کی جو سکینہ وہ زیادہ ڈیلسی ہو جاتی ہے اور آپ کا کلر جو وائٹ ہے وہ بھی تھوڑا ڈارک نظر آنے لگتا ہے تو اس کے لئے آج ایک ہوم ریمڈی بتانے والا ہوں بہت ہی زبردست ہوم ریمڈی ہوگی اس میں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی کیمیکلز والی یا کسی قسم کی کوئی کرینز وغیرہ استعمال نہیں کرنے پڑے گی تین سے چار چیزیں ہوں گی جو بلکل نیچرل ہوں گی قدرتی ہوں گی اور آپ کو ایزیلی مل جائیں گی کسی بھی شاپ سے اور منیاری کی شاپ سے مل جائیں گی آپ کے گھر میں بھی اس میں ہو سکتا ہے یہ تینوں چیزیں یا چار چیزیں آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو گھر سے ہی مل جائیں تو یہ بہت ہی کارامد ویڈیو ہے اس لئے اس کو لاس تک ضرور دیکھئے گا ان لوگوں کے لئے ہے جن کو اس گھرمی میں جیسا کہ ابھی جہون کا مہینہ چل رہا ہے اور جہون کے مہینے میں چونکہ جو لوگوں کو زیادہ باہر جانا پڑتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ دوپ اور گھرمی ابھی حبس بہت زیادہ ہے اور اس میں جو ہے نا جو سورج کی گھرمی ہے وہ ہمارے فیس کو ہماری سکن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمج کرتی ہے اور ہماری ہمارا جو رنگت ہے جو کلر ہے وہ ڈارک سا نظر آتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ماشاءاللہ ان کا فیس گھورا ہے اور لیکن یہ دوپ میں نکلنی کے وجہ سے ان کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلسا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈارک سا ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہونا چاہیے تو اگر یہ آپ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ لوگوں کو ایسی ٹپ بتانے والا ہوں جو آپ کو تقیب انتین سے چار دن کریں گے تو بہت زبردہ سے ریزلٹ ملے گا اور اس کا بغیر کئی سائیڈ فیٹ ہوگا اس کا کوئی سائیڈ فیٹ نہیں ہوگا تو چلے بتلاتے ہیں آپ کو یہ چیزیں کونسی اور کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کیسے آپ نے یہ ایک فیس پیک ہے اور کیسے آپ نے یہ فیس پیک بنانا ہے اور کیسے آپ نے یہ فیس پیک بنانے کے بعد اپلائی کرنا ہے کتنے دن آپ اس کو سٹور کر سیتے ہیں اور کتنے دن آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو چلے ویڈیو میں بقاعدہ تفصیل میں چل کر آپ کو یہ ساری چیزیں بنا کر دخلاتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھ یہ سب شیئر کرتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں ساتھ مجود گنڈی کے نشان کو سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے دوستو ہمیں اپنا فیس پیک تیار کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ یہاں پر آپ نوٹ فرما لیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ گلیسرین ہے یہ ہمارا فرسٹ پہلا انگریڈینٹس ہے اس کے بعد ملتانی مٹی ہے یہ دوسرا ہے اور تیسرے نمبر پر ایک چیز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیڈز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیز ہوتے ہیں ساگو دانے کے اس کو ساگو دانا بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو بعد میں بتلاتا ہوں وہ ہے دہی دہی کا بھی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے دہی یہاں پر میرے پاس اس وقت نہیں تھی اس لئے یہ ہم ریمڈی جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو اس وقت ہے بتلا رہا ہوں آپ اپنے گھر پر اس کو خود تیار کرنا ہے آپ نے کیسے تیار کرنا ہے دوستو ساگو دانے کے بیج ہیں ان کو پانی کے اندر بگو دینا ہے ان کو کم سے کم دو سے تین گھنٹے دا کر آپ نے بگو کر رکھنا ہے اس کے بعد یہ ساگو دانے کے بیج ہیں آپ نے اپنے پیک کے مطابق لینا ہے اگر آپ دو پیک تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ اس کے اندر چھے سے سات چمچ جو ہے نا اس طرح کے چمچ جو عام ٹیبل سپون ہوتا ہے اس طرح کے چمچ جو آپ نے اس کے اندر چھے سے سات چمچ جو ہے نا وہ استعمال کرنے ہیں اس ساگو دانے کے جو کہ بلکل جو پانی میں تیار شدہ ہے یعنی کہ ابھی تو یہ بلکل سوکی حالت میں ہے اس کو پانی میں ابھی نہیں ڈالا ہے تو آپ نے اس کے اگر ایک فیس آپ نے تیار کرنا ہے ایک فیس کے لیے تو آپ اس کے کم از اکم تین سے چار چمچ جو ہے نا وہ استعمال کرنے تین چمچ بھی بیسے بہت زیادہ ہیں تین چمچ آپ اس کے پانی کے اندر بگولیں اس کے بعد آپ نے ملتانی مٹی نہیں ہے ملتانی مٹی کے کم از اکم دو چمچ لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے گلیسرین گلیسرین کو آپ نے ایک چمچ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پر دہی دہی آپ نے جو ہے نا وہ تقریباً ایک سے دو چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو کس طرح آپ نے مکس کرنا ہے اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے آپ نے مکس نہیں کرنا ہے اس کو اپنے گرینڈ کرنا ہے اور کسی گرینڈر کے اندر جو ہے نا آپ نے ڈال کر ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ گرینڈ کر لنے کیونکہ دوستو یہ جو ساگو دانے کے بیج ہیں یہ اگر آپ اسی طرح ہاتھ کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ سے اچھی طرح سے مکس نہیں ہوں گے اور یہ ہاتھ سے مکس ہوتے بھی نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو لازمی ایک عدد گرینڈر کی ضرورت پڑے گی اور اس کے اندر آپ ان کو یہ چاریں چیزیں جو میں نے بتلائی ہیں ان کو اس کے اندر گرینڈ کریں گا اور گرینڈ ہونے کے بعد یہ ایک بہت زبردہ سا فیس پیک تیار ہو جائے گا آپ نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ نے پانی کا بلوگول بھی استعمال نہیں کرنا ہے ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ گاڑا نہیں پسند ہے تو آپ نے دہی کے جو ہے نا وہ تین سے چار چمچ ڈال لینے ہیں اور گلیسرین کا ایک چمچ ہی رکھنا ہے یاد رکھئے گا دوستو دوبارہ پھر بتلا دوں تاکہ آپ گلتی نہ کریں جسے مقدار میں بتلایا ہوں صرف اتنی مقداری آپ نے استعمال کرنی ہے زیادہ مقدار میں نہیں لینا ہے اگر آپ دو فیس ٹیار کرنا چاہتے ہیں تو کاما اورша کام چھ سے سات چمچ سا گو دانے کے اور اگر آپ ایک ہی فیس ٹیار کرنا چاہتے ہیں ایک دن کے لئے ہی تو آپ نے صرف تین چمچ اس کے استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس چمچ تھوڑا چھوٹا ہے تو تین سے چار چمچ آپ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ملتانی مٹی کے صرف دو چمچ اور گلیسرین کا ایک اور دہی کے تین سے چار چمچیں اور ان کو اپنے گرینڈ کے اندر گرینڈ کر لینا اور اپنے فیس پر لگانا ہے اور فیس پر لگانے کے بعد اپنے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً کم از کم آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ اگر خوشک ہو جاتا ہے تو اپنے پانی کے مدد سے اس کو واش کر لینا ہے اگر پھر بھی وہ خوشک نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو خوشک کرنا ہے بے شک وہ چالیس منٹ میں یا کہ وہ پچاس منٹ میں خوشک ہو جاتا ہے جب وہ خوشک ہو جائے تب اپنے پانی سے اس کو اتار لینا ہے اور جب آپ نے اس فیس پر کوئی استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی سادہ پانی سے اپنے فیس کو وہ اچھی طرح سے دولینا ہے اور اس کے بعد اس فیس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس فیس کو کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ روزانہ بنا سکتے ہیں تو اس کا آپ کو زیادہ اچھا اچھا result ملے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں ایک دنیں بنائیں گے اور دو دن استعمال کر لیں گے تب بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن تب آپ کو اتنا اچھا اچھا result نہیں ملے گا تھوڑا result میں کم ہی آجائے گی اس لئے کوشش کریں کہ اس کو روزانہ بنا لیں اور یہ کم ازہ کم تین سے چار دن استعمال کریں اگر یہ آپ فیس پائک استعمال کر لیتے ہیں تو میں انشاءاللہ گرنٹی سے گرنٹی دیتا ہوں کیونکہ آپ نائٹ کریموں کے جنجڑ سے آپ کی جان شروع جائے گی ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کے جو نائٹ کریم استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں خاص کر گرمی کے دنوں میں گرمی کیونکہ گرمی کے دنوں میں نائٹ کریم کا استعمال بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پسینہ آتا ہے اور پسینے میں نائٹ کریم خراب ہونا شروع جاتی ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کو نائٹ کریم لگانے سے پرابلم ہوتی ہے لیکن گرمی میں فیس بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے باہر نکلنے کی وجہ سے دوپ وغیرہ میں نکلنے کی وجہ سے تو اس لئے آپ اس فیس بیک کا استعمال کریں چار دن تاکہ آپ استعمال کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور بہت زیادہ ٹھنڈک کرے گا آپ کے فیس کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا دوسری بات اگر آپ ساگو دانہ کا آپ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کو تو تب بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا کیونکہ یہ آپ کے سکن کو جو знаем وہ تازگی دیتا ہے اور آپ کی سکن جو نا وہ بہت زیادہ یانگ سی رہتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی خراش میں بغیرہ گرمیوں میں آپ اس کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو نا بہت زیادہ آپ کی سکن جو نا وہ یانگ نظر آئے گی اس کے استعمال سے کھانے سے اور یہ تو فیس پیہ کا عمید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو مزید اس طرح کی گرمیوں میں گرمی سے بچنے کے لیے آپ فیس کو مزید نکارنے کے لیے موکچ ٹیپز ہے مزید اپنی کچھ ویڈیو میں آگے چل کر بھی شیئر کروں گا تو اس لیے میرے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب پہلے مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے بنا بہت سارا کہہ رکھے گا اللہ حافظ